اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرے ایک ٹوپ چانل دین اور دنیا کی باتیں میں سب کا استقبال ہے چلے شکل کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سورج بھی فکہ ہے جنتی ہور کے نور کے سامنے ویڈیو بہت خوبصورت ہے تو پورا دیکھنا لازمی بنتا ہے اللہ نے ہوروں کے علاوہ ساری مرکلوقات کو مٹی ہوا آگ اور پانی سے بنایا ہے اور ہوروں کو مشک امبر جعفران اور قافر سے بنایا ہے ساتھ ہی آب حیاء اور اپنے نور کو بھی شامل کیا ہے اللہ کا نور چیز چیز میں ہوگا ہو چیز تو بے مثال ہی ہوگی ہورے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتیں بیان کرنے میں الفاظ کم پڑ جائے گے ناظرین جنت ہور اپنے ایک انگلی بھی اگر سورج کے سامنے رکھ دے تو سورج اس کی نور کی روشنی کے آگے فکہ پڑ جائے گا ڈھک جائے گا ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا اپنی کلائی اگر ظاہر کر دے تو پورے بلیک ہول میں روشنی فائل جائے گی اگر وہ مسکرہ دے تو ساری اس کی تاتوں کی روشنی سے پوری کائنا چمکنے لگے گی اگر وہ اپنا ڈپٹہ ہوا میں لہرہ دے تو ساری کائنات میں خوش بہت جائے گی اگر وہ سمندر میں تھوک دے ہوروں کو تھوکنا وغیرہ کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ تھوک دے تو ساتھوں سمندر میں خارہ پانی شہید سمیت ہو جائے گا مردوں سے اگر بات کرے تو مردے بھی زندہ ہو اٹھیں گے اگر وہ زندہ انسانوں نے دیکھ لے تو اس کا کلیجہ فٹ جائے گا اتنے خوبصورت خور اللہ نے نیک نمازی اور پریز برادمی کے لئے بنائی ہوئے ہیں جس نے دنیا میں کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں ہوگا اللہ کے کچھ نور سے خورے اتنے خوبصورت ہے تو سوچے اللہ کا پورا نور کیسا ہوگا سبحان اللہ بے شک اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائف نہیں ہے دنیا کے عورتوں کے لئے بھی بشرت دی گئی ہے کہ ایمان والی نیک سولیہ پاک دامن پریزگار عورت جنت کی ان حوروں سے زیادہ لا محدود ہوگی لا محدود مطلب ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی ایک دفعہ حضرت امی سلمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہی یا ایمان والی عورت تو آپ نے کہا ایمان والی عورت تو امی سلمان نے کہا یا رسول اللہ ہم دنے کے عورتیں تو مٹی سے بنائی ہوئے ہیں بڑی بھی ہو جاتی ہے ہمارے اندر گندگی بھی ہوتی ہے مطلب پیشہ پاکھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے جنت میں کہا سب کا ہوتا ہے جنت کی حوریں تو ہمیشہ کے لئے جوان رہتی ہے کوئی گندگی بھی نہیں رہتی ان میں ہمیشہ خوبصورت رہتی ہے پاک واقعیزہ ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سلمان دنیا کے عورتیں نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے آپ سوچو ایک حور اتنی خوبصورت ہوئے جسے کوئی مثال ہی نہیں ہے تو ستر ہزار ہونا کی خوبصورتی کیسی ہوگی وہ نور کیسا ہوگا یا اللہ ہر ایمان والی عورت کو نماز روزے قائم رکھ کرنے کی اور اللہ کی بندگی کرنے کی نیک عورت بنا دے اللہ ہمارے چہرے کو نور کی روشنی سے بھر دے آمین سمم آمین ویڈیو کیسی لوگی ہے کومنٹ موقت میں ضرور لکھ کر بتائیے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں عزت لیتی ہو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا